اسلام علیکم جی مائی نام اس نبیل علی فرام آرگینک ویلی پاکستان اور آج فارمرز ہم ڈسکس کریں گے ہمارا جو فارمرز کی مستکس تھی اور ان کی لرننگز تھی وہ آپ سے شیئر کریں گے فارمرز ڈیلی کی بیسیز پر سینکرو میسیج ہماری ٹیم کو آ رہے ہوتے ہیں میں بھی اس کو ڈریس کر رہا ہوتا ہوں آدل صاحب ہے میڈم آتی کہیں باقی بھی اور ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ اس وقت پلی پلائی مرگی ان کو مل جائے اچھا ہم نے پہلے بھی بہت سی اپنے تجربات بیان کیے کہ جو پلی پلائی مرگی ہوتی ہے نا وہ اچھلی جا کے پرفارم نہیں کرتی تو اسی طرح کہ ہمارے ایک فارمر ہیں جنہوں نے ہم سے رابطہ کیا انہوں نے کہا جی میں لیٹ ہو چکا ہوں تو انہوں نے ہم سے بڑا بڑھ لیا نا تو ہم نے مینیج کیا کہ ان کا تجربہ جو ہے نا اس سے سیکھیں تو ابھی ان سے ایک ویڈیو کارل پہ ہماری کنورسیشن ہوئی اس ویڈیو کارل کو ہم دیکھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا مسائل ہوئے ان کے برڈ کو اور ان کے تجربے سے آپ کیا سیکھ سکتے ہیں تو پہلے ان کی اجازت کے ساتھ ہم نے ان کی کارل ریکارڈ کی ہوئی ہے پہلے وہ سنتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو ڈسکس کریں گے تو سباوید پہلی چیز یہ بتا دیجئے گا کہ آپ نے اڈلٹ برڈ کیوں لے ایک دن کا چھوزہ کیوں نہیں لیا نبیل پہلی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا کیونکہ سیزن آپ کو پتا ہے وہ ختم ہو گیا تھا میں مدد ون ڈے اولڈ جک نہیں لے سکتا تھا ٹائم نہیں تھا نا اور سختیوں میں مدد آپ کو پتا ہے ایکس کی ضرورت ہوتی ہے تو اپنی بیسکلی اپنی میرز فلسل کرنے کے لیے میں نے یہ ہنڈرٹ برڈ فل اڈل جکس چکن میں نے پچیز کی ٹیک ہے تو میرا اوورال مدد ایکسپیرنس تو اس معاملے میں ٹھیک نہیں تھا ٹیک ہے سباوید پہلے تجربہ تھا آپ کا یا مدد فرس ٹائم برڈ ڈال رہے تھے نہیں ناڈیل بی پہلے سے پہلے میں نے گولڈن میسری رکھی ہوئی تھی ٹیک ہے ایک سال سے وہ بھی اپنے گھر کے لیے ٹومیسٹر کی یوز کے لیے ہی رکھی ہوئی تھی مدد اس کے لیے میٹ کے لیے بھی اور ایکس کے لیے بھی ٹیک ہو گیا تو مطلب آپ کا کوئی مطلب بلکل را نہیں تھے تجربہ تھا پہلے جی بلکل پہلے تجربہ تھا ٹیک ہے دوسرا سباوید بی بتائیے گا کہ آپ نے کس طرح برڈ خریدتا کیا ہم سے رابطہ ہوا تھا کس طرح آپ نے برڈ خریدتا اور اگر ہم سے رابطہ ہوا تھا تو ہمارا کیا رسپانس تھا پہلا نوید بی آپ سے نے مدد رابطہ سب سے پہلے آپ کی ویڈیو دیکھی دی اور آپ سے ہی کانٹیکٹ کیا تھا تو اس میں آپ نے تو مجھے یہی کہا تھا کہ ابھی ہماری بوکنگ گلوز ہو گئی ہے وان ڈے اور چک کی اور نیکس سیزن میں آپ کو مینے گے ٹیک ہے تو میں دو تین دفعہ آپ کو کہ بولا کہ مجھے کئی اور سے رنگ کر کے دے گئی کسی اور فارمر سے کافی اثرار کے بعد آپ نے جو ہے جاگر صاحب کا نمبر میرے سے شیئر کیا تھا تو میں نے پیرون سے پرچیز کیا تھا ٹیک ہے تو بتائیے گا آپ نے سبان بھئی جب برڈ لیا تو مطلب اس وقت آپ کی تسلیت ہی کتنا برڈ لیا کس ایج کا تھا پرڈکشن پہ تھا اور کس طرح ٹرانسپورٹ کروایا آپ نے جے نبیل بھئی ایکچلی برڈ جو میں نے لیازت بھئی سے پرچیز کیا دیفنیٹلی آپ سے کترو کانٹیکٹ میرے پاس آیا گا تو ٹرسٹ وردی میں نے ان کے اوپر ٹرسٹ کیا بلائنڈی ٹرسٹ کیا جو مجھے انہوں نے بولا ٹونٹی 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 ٹری ویکس کا برڈ ہے اور اس سے پہلے انہوں نے ٹھیک سکسٹین ویکس کا ان کے پاس تھا مجھے اس وقت مطلب ایک دو ویکس گزر کے تھے کب انہوں نے بتایا کہ ٹھیک سکسٹین ویکس والا دو بھی آپ کو نہیں دیکھتے ٹونٹی ٹونٹی ٹری ویکس والا برڈ آپ کو دے دیں گے تو انہوں نے بیسکلی یہاں پر پنڈی بھیجت فیضاباد فیضاباد انہوں نے ہائی ایس کے پر رکھے ہنڈرڈ برڈ بھی جیسے جس میں سے ٹین جو ہے وہ ایکسپائر ہو گی تھی اے کتنے سبانے ٹھیک سسٹین برڈ ایکسپائر ہو گی ٹھیک 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 اچھا پہلی بات ہے یہ کہ پندرہ سولہ برڈ ایکسپائر ہو گئے تو اٹمینز کے سارے جانور کو سٹریس آیا ہوگا تو اس کے بعد سبان بھائی جب پندرہ سولہ برڈ مر گئے تو آپ نے جب اس کو لے کے چلے تو کتنے ہنڈے اس دن آ رہے تھے جب آپ کے پاس برڈ آئے تھے جب ہمارے پاس برڈ آئے تھے نا ہمارے پاس سکس سے سیون ایک آئے تھے آؤٹ آف ایٹی فائی برڈ ایٹی فور مطلب ایٹی پرسن پرڈکشن تھی پہلے دن نا آؤٹ ہون سیون ڈیٹی پرسن tudo شہی اس کے بعد کیا رزلٹ رہا اگر آپ چھوڑا سا گئی کرتے ہیں گریجولی نبیل بھائی ڈاؤن ہوتی گی سکس سے سیون سے پھر میٹس سے بھی سکس سے ٹو آئے پھر نیٹس سے بھی سکس سے ٹو آئے پھر اس کے بعد سکس سے ٹو آئے پھر سکس سے پھر آئے پھر سکس سے پھر آئے خرد کے کر دی جی تھرٹی سیون تھرٹی نائن تھے اور اب وہ تھرٹی پہ آگئے ہیں تھرٹی پہ آگئے ہیں تو سبحان بی ایک چیز بتائیے گا کہ آپ بڑا برڈ لے کے اس تجربے کو کامیاب سمجھتے ہیں یا ناکام سمجھتے ہیں میں جی مجھے تو سمجھ میں نہیں آرہی کہ میں کروں گا مدھر ویکس کی پروڈکشن بھی داؤن ہو گئی ہے اور برڈ بھی جو ہیں ہوں تھوڑے لیزی ہوئے ہیں ان کو میڈیشن وزارہ دیئے میں نے ویڈ کو بلایا تھا انہوں نے چیک وزارہ کیا تو اس کے بعد انہوں نے میڈیشن دیئے اب میڈیشن دے رہے ہیں دیکھیں اس کے بعد آپ سے انشاءاللہ شیئر کریں اللہ تعالی کامیاب لیکن میں آپ کو کچھ چیزیں اور بتاؤں جو کہ مجھے خود بڑھیں اچھی لگی ہیں اس کا ایک بہت اچھا ہے مدھر ایک کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے کیونکہ ہم لوگ اپنے گھر میں یوز کرتے ہیں مشاءاللہ گولن مصری بھی اس سے پڑے یوز کر رہے تھے مشاءاللہ صحیح تو ایکس کے احساب سے ایون دو ہم نے جس نے نائی تھی وہ دو مدھر تھوڑی تھے سراب کی بڑھ سے ان کو میں نے مدھر زبا کر کے اپنے یوز کے لیے ان کا میڈ بھی یوز کیا صحیح تو میڈ تو بھی ٹیسٹ بہت اچھا تھا صحیح چلیں جی بہت شکریہ تو لاس ٹھنگ آپ جو ہم فارمرز کو کہتے ہیں کہ جو بندہ برڈ پال نہیں سکتا وہ سبال بھی نہیں سکتا تو آپ اس سٹیٹمنٹ کو انڈوز کریں گے کہ یہ ٹھیک کہتے ہیں جی بالکل میں سے ہنڈر پرسینٹ اس کو کرتا ہوں کیونکہ میں نے ابھی یہ پلان آلیڈی کر لیا اور میں اس کے اوپر آلیڈی میری ورکنگ سٹارٹ ہو گیا ہے میں سابر ٹیسٹ بنا رہا ہوں اور کلٹرول ٹیٹ بنا ہوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ چاہاں پر میں ڈے اور ٹیسٹ بنا ہوں گا انشاءاللہ میں خود کروں انشاءاللہ انشاءاللہ جی سبحان بھئی بہت شکریہ آپ کا آپ کے تجربے سے ہم جو ہے نا اصل میں باقی فارمر تک ایک میسیج پنچانا چاہ رہے تھے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے باقی آپ برڈ کو اس وقت امیونٹی انہیس کرنے کے لیے کوئی ملٹی وائٹامن دیں ویٹنری کو دکھائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری کرے گا باقی آپ کا شکریہ کہ آپ کے تجربے سے لوگ سیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اس کی جزا دیں گے تینکیو جی آپ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں نبی بھئی آپ کو بہت شکریہ جزا شہر دیں آمین آمین بہت شکریہ اس وقت آمین آمین اللہ تعالیٰ جی فارمرز یہ تھا ایک تجربہ ان فارمر کا جنہوں نے بڑا بڑھ لیا اور جو ہم اکثر اکثر کیا روز کہتے ہیں ڈیلی کی بیسیز پہ ہمیں سینکرو کالیں آ رہی ہوئی ہیں ہر بندے کو ایک اڈلٹ برڈ چاہیے ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھ لیں ان کا تجربہ کہ ایک تو سب سے پہلے جو تیار مرگی انہوں نے بیجی ہے میں لیاکس صاحب سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا مگر یہ ہے کہ اصل میں فارمرز جس طرح ہمیں مجبور کرتے ہیں ان کو بھی مجبور کرتے ہوں گے لوکل ٹرول کروانا پتہ نہیں یہ کس نے یہ بتا دیا ہوا ہے کہ لوکل بسوں میں جانور ٹرول ہو سکتا ہے جانور پہلی بات تو یہ کہ جو انڈے پہ برڈ ہوتا وہ ٹرول ہی نہیں ہوتا اگر یہ اتنا کامیاب تجربہ ہوتا انڈے پہ ٹرول کروانے کا ایگ لینگ برڈ تو لومنہ ہمیں پال کے برڈ دیتا پال کے دیتا وہ کہتا یہ لے جائیں یہ میل ہیں یہ فی میل ہیں جا کے کراسنگ کروائیں اور آپ اللہ اللہ خیری سے لانا وہ ہمیں ڈے اولڈ کے برڈ کیوں دیتے ہیں تو ایک تو بات یہ کہ فارمر سب سے کامیاب جو تجربہ ہے وہ صرف ایک دن کا چوزہ پالنا اور سب سے آسان تجربہ بھی ہوا اکثر میں ایک چیز کہتا ہوں کہ جو بندہ برڈ پال نہیں سکتا وہ سنبھال بھی نہیں سکتا تو یہ اس کی ایک اور اگزیمپل آگئی ہے اب دیکھیں جب انہوں نے لوکل ٹرول کروایا اس کو ہیٹ کا سٹریس آیا ہوگا اس کو ٹرول کا سٹریس آیا ہوگا اور یارکس اس میں بنی ہوئی ہیں جو کہتے ہیں نا پندرہ برڈ سولہ برڈ جاتے ہی مار گئے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ کتنا کسفوکیٹ ہوا ہوگا اور باقی بھی اس کے امپیکٹ میں ہوگے جو پہلے دن بتا رہے ہیں کہ سکسٹی سیون اگ گائے ہیں ایٹی پرسنٹ آیا ہیں وہ وہ اگ تھے جو ان کے بان چکے تھے وہ انہوں نے لے کرنے تھے اب ہوا یہ کہ جب بس میں جٹکے لگے ہیں ان کی جو یارکس ہوتی ہیں پتلی پتلی سے جلیز ہوتی ہیں جب وہ سٹریس آتا ہے وہ پھٹ جاتی ہیں وہ آٹھ دس دن اندر رہتی ہیں اور وہ سارے کا سارا جوانہ اندر بن جاتا ہے زہر اور مرگی آہستہ سا مرنی شروع جاتی ہے اور ابھی ان کی اور موٹیلٹی ہونی ہے جس طرح یہ بتا رہے ہیں نا کہ پرڈکشن اس نے چھوڑ دی ہوئی ہے تو ابھی اور موٹیلٹی ہونی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ فارمرز ایک انوائرمنٹ سے دوسرے انوائرمنٹ میں جا کہ برڈ لوہے کا تو نہیں ہے اس کیسے سروائیو کرے گا پنڈی کا ویدر اور گجاوالا کے ویدر میں بہت فرق ہے میں اس دن شگران سے جب واپس آ رہا ہوں تو پنڈی تک ہمیں ایک اپڑ پہننا پڑا اور گجاوالا آ کے ہم نے اسی لگایا وہ ہے پھر فیڈ کا سٹریس ہے انوائرمنٹ کا سٹریس ہے کس محول میں انہوں نے رکھا ہے تو یہ اتنے زیادہ امتحانات میں جب آپ برڈ کو ڈال دیتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ برڈ نے پرفارم نہیں کیا تو فارمرز یہ خدا رہا یہ چیز کو سمجھیں ہمارے ساتھ بھی ایک دکھا سا ہو گیا ہمارے پاس بھی ایک یوٹیوبر آئے انہوں نے آ کے ہمارا انٹرویو کیا اور بعد میں جا کے انہوں نے بڑا برڈ بیچنا شروع کر دیا تو وہ ہمارے ساتھ بھی استادی کر گئے اب ان کو بھی ہم نے بتایا تھا کہ بڑا برڈ بار بار ان کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ بڑا برڈ فائدہ مند نہیں ہے مگر انہوں نے ماشاءاللہ یہ کیا کہ جاتے ہی بڑا برڈ بیچنا شروع کر دیا اپنی انہوں نے مارکٹنگ شروع کر دیا اسی طرح جو انا ہمیں پتہ نہیں کس چیز کی جلدی ہے دو دو ہزار پچیس پچیس سو ایک فارمر بتا رہے تھے انہیں ستائیس سو روپے کا ایک فارمر نے برڈ بیچا تو یار آپ خود بارہ سو گیارہ سو میں برڈ بڑا کر سکتے ہیں تو آپ ستائیس سو روپے دے رہے ہیں اس نے کون سا سونے کا انڈا دینا ستائیس سو روپے کا جو برڈ لے کے گئے ہیں آپ وہ کتنے انڈے دے گا مطلب وہ ساری عمر کے انڈے دے کے آپ اس کو کلنگ پہ بھی بیچے تو وہ ستائیس اٹھائیس سو روپے کا آپ کے پیسے پورے نہیں کرے گا تو شوک کے لیے کیوں آپ مطلب اتنے پیسے ضائع کریں شوک کے لیے آپ مطلب کوئی اور چیز دیکھ لیں کوئی ٹک ٹاک دیکھ لیں کچھ کر لیں تو اس طرح بریڈ کو جو ہے نا وہ نہ خراب کریں اور ضائع کریں اور بھی جو فارمرز کے ایکسپیرینسیز ہوں گے وہ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے مگر ایک کنفرم چیز ہے کہ پلا پلایا برڈ پرفارمس نہیں دے گا اور نہیں دے سکتا یہ میرا کنکلویون ہے آپ اس پہ لاکھ اختلاف کریں آپ کا رائٹ ہے مگر یہ نہیں چلے گا باقی آپ کا بھی اگر کوئی کنسن ہو تو نیچے دیئے گے نمبر 03009641990 پہ آپ خدارہ صرف وٹس اپ کیا کریں اس ویڈیو کے درمیان بھی اگر میں آپ کو دکھاؤں تو میں ویسے یہ نمبر باندھ کر دینا ایک دو تین چار پانچ کال آئی ہوئی ہیں تو وہ وٹس اپ کر کے انتظار کر لیا کریں آفیز آر میں آگے ہمارے جو سٹاف آپ کو یقین جانے کے آپ کے کنسن کا جواب دے گا تو that's it from my side انشاءاللہ اس طرح کی اور اگزیمپل سے بھی ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ دیئے